یہ سکشاہ پر لگام لگنی چاہیے آپ بیہار سے ہیں اچھا آجانہ سے آپ بیہار کی دیکھو بیہار کی فوٹوگراف آئے دسمی بارمی میں پاس ہونے کے لیے لٹھ لگانے پڑتے ہیں یوپی میں بھی یہی حال تھا وہاں کانون بنانا پڑا کلیانسی جب مکہ منتری تھے تو انہوں نے کانون بنایا کہ جو بھی نکل کرتے پائے جائے اسے تین سال کی سجا ہوگا پلس پکڑنے بیٹھ رہے تھے انہوں نے کہا چڑھو اس پر دیوال پہ جو بھی پرچی ڈالنے جائے اسے پکڑ لاتے تھے اور بدہارتی کو بھی ہجاروں کی سنگیہ میں لوگ پکڑے گئے پھر لوگوں کو سمجھ میں آیا اور اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے اچھا اس کی گلتی نہیں ہے ڈگری ہوتے ہوئے جیسے آپ آئے یہاں پہ آپ نے کہیں سے بھی ڈگری لی لوگ کی ڈگری لے کے آگئے آپ آپ ڈگری لے کر آپ یہاں آگئے ہیں تو کیا ہوگا آپ کہتے ہیں ہمیں جذبانہ ہے اور آپ کا پورا جذبہ ہے کہ نہیں مجھے کمنگ ویکنسی میں ہی بننا ہے اب چونکہ ڈگری ہی ہے آپ پہ تو ان کچھ چند دنوں میں چند منت میں آپ پہ یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ آپ سے سمجھدار اور اچھے لوگ اوپر ہیں کیونکہ یہ تو فیل پاس کا جو ڈگری لے آئے اس طرح کا ایکزام نہیں ہے اوپر آپ کی کوپی بڑھیا ساندھار کوپی ہوگی تو آپ کا سیلیکشن ہوگا اور ساندھار کوپی کس سے ہوگی صرف پڑھانے سے بھی نہیں ہوگی آپ دھان رکھیے گا میں آپ کو ساندھار پڑھاؤ تو بھی نہیں ہوگی کس سے ہوگی پھر ساندھار پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کے پریکٹس جیسے ہم پڑھا دیں ہم آپ سے بہت سارے پیپرس لیں گے بہت سارے پیپرس لیں گے کیوں لیں گے پیپرس کچھ کام ابھیاس سے ہی ہوگا جیسے آپ سائیکل چلا رہے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں آپ کو ایک ابھیاس ہو گیا ہے ابھیاس کے بینا کوئی سیلیکشن نہیں ہوتا تو وہ ہوگا اب جس پچے نے یہ سب کو نہیں کیا وہ کیسے پاس ہوگا نہیں کیا تو گلتی خود نے کی خود نے اپنا بھاگی لکھا اور اب ہو کے آگیا بھاگی وادی اب وہ چکر کٹ رہا ہے کس بات کے مندروں کے ارے مندر میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے مندر کی مورتی نے کبھی کسی کو سفل بنایا ہی نہیں آس تک نہیں بنایا پتھر کی مورتی ہے وہ کیا بناے گی سفل لیکن چونکہ ماباپ سے سیکھتے گئے سردھا ہے سردھا ہے لیکن ویجیانک درشتی کونڈ نہیں ہے یہ اب ویجیانک درشتی کونڈ ہے کرتے جاؤ محنت کرتے جاؤ سیلیکشن ہوگا جو آپ چاہوئے وہ ہوگا کسی جو تسیل کو دکھانے ہی ضرورت نہیں ہے ہاتھ میں کیا لکھا ہے کچھ نہیں لکھا ہاتھوں میں تو یہ سب بات ہے نہیں ہے ایسے ڈگری اب وہ بچارہ بھاگبادی ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پھر کیا بھاگی کئی ہی پریڑ نہ دیتا ہے اپنے بچوں کو بھی یہ سوچتا ہے میں تو نہیں ہوا روزانہ پوجہ ارچنا میں لگاتا ہے اس کے ہاتھوں میں انگوٹھیوں کا ڈھیر کر دیتا ہے دیکھنا پنڈ جی اس کی کنڈلی کے جی مجیسٹیٹ بنے گی تو وہ کرتا ہے تو یہ ہمارے ہاں جو پڑھائی لے کھائی ہے وہ پندرہ پرسینٹ کی ہے اس لیے میں کہتا ہوں ہاں کچھ جو جاگروک ہیں جو جن کا ویگیانک درشت کو اپنے بچوں کو ساندار ستھانوں پر پڑھا رہے ہیں وہ اس بات کا سمجھوتا بھی نہیں کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ پرائیوٹ اسکولز کیوں اچھے چل رہے ہیں اسی لیے چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے تو اچھا پڑھا دو میں نے آپ کو بتایا تھا دو ہزار بارے میں میرے پاس ایک ایک لاکھ روپیہ دے کر ساٹھ لوگوں نے ایڈمیشن لیا کتے روپیے دیکھے لیکن میں نے انہیں اسوست کیا میں نے کہا میں تمہیں سیلیکٹ کرا دوں ہاں ہر حال میں سیلیکٹ کرا دوں تو آپ پانس پانس بھی دے دیں گے ابھی تو جو فیس لی گئی ہے اس پر بھی آپ سوچ رہے ہوں گے وارگیننگ کرتے ہوں گے لیکن میں صبح سے سامتھا لگ گیا اس میں سیلیکٹشن ہو گئی سینتیس سوچ رہے ہوں گے 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 مجھے آیا ہے اس سے اور جب فیس کتے روپے تھی آپ کو پتا ہے یہ جو فیس جہاں آج آپ سے لی جاتی وہ فیس کتے روپے تھی پندرہ ہزار ماں تو پندہ ہزار روپے فیس تھی come to the point میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائیں پڑھائی لکھائی کی سبمند میں بھی ہو گئی باتیں تو یہ سمجھ کانون کی ہمارے پاس نہیں ہونے کی بجے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کانون کی سمجھ ہو مطلب میں چاہتا ہوں آپ کو بلکل پرفیکشنسٹ بنانا یہ میری گارنٹی ہے مودی جی کی نہیں ہے مودی جی کی ساری گارنٹیاں فیل ہوتی ہے ان کی کوئی گارنٹی نہیں چلتی ہے لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آپ پرفیکٹ لیول پر لوگ سمجھ گئے نا تو آپ یہ تیہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں مجھے آر جیس نہیں بننا اب مجھے پریکٹس میں آنا ہے اور مجھے تو پانچ لاکھ روپیہ مہینہ یا دس لاکھ روپیہ مہینہ کمانے is it possible بالکل possible ہے جیسے میں آپ کو پڑھاتا ہوں میں یہ سب نہیں کر رہا ہوتا میں آئی کورٹن پریکٹس ہی کر رہا ہوتا تو میں اس سے کہیں زیادہ کر رہا ہوتا پھر میں یہ کیوں کر رہا ہوتا ہوں میں یہ کیوں کر رہا ہوتا ہوں مجھے مجھے آتا ہے اسے اتنا زیادہ کہ دوسرے کسی کام میں نہیں آتا میں جو آپ لوگوں کے سامنے بولتا ہوں باتیں کرتا ہوں پڑھاتا ہوں جب پڑھاتا ہوں تو مجھے جتنا آنند اس کام میں آتا ہے اس سے زیادہ آنند کسی کام میں نہیں آتا اس لئے میں ٹیچنگ میں ہوں اس لئے نہیں میں مجبوری میں ٹیچنگ میں نہیں ہوں میں کوئی کام بھی کر سکتا ہوں میں پریکٹس ہی اتنی اچھے سے کر سکتا ہوں لیکن پریکٹس سے جیادہ سخ مجھے کوئی چیز دیتی ہے تو وہ یہ ٹیچنگ دیتی ہے اس لیے میں ٹیچنگ میں آم پیسہ نہیں آتا اس میں میں آپ لوگوں بتا دوں پیسہ نہیں آتا پیسہ تو جتنا پیسہ آپ کے آتا ہے وہ پیسہ تو اتنا سارا سٹاف ایک کلاس سے بڑا سٹاف یا کالیج میں تینوں جگہ تو اس سے جہدہ سٹاف ان میں ہی چلایا تو اس کی پورتی نہیں ہوتی میرے تو پورتی کیا کرے گا اس میں ہی عدیتہ چلایا تو ان کے لئے کما رہے ہیں لیکن اس سے ایک سکون یہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں اچھا لگتا ہے پیسے ہی کمانے ہوتے ہیں پیسے کمانے کے لئے میرے پاس ہائی گوٹ ہے اور میں ہائی گوٹ میں میرے جس لیبل کے میرے ہی ساتھ کے لوگ کوئی بھی ایسا نہیں جو دس لاکھ روپے مہینے سے کم کی پریکٹس ہے دس لاکھ روپے مہینے سے کم کی پریکٹس والے نہیں لیکن آپ کو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا پریکٹس نسٹ بننا پڑے گا کوئی آپ کو بیٹ نہیں کر سکتا اتنا خالی فیلڈ پڑا ہے لو میں لو سے زیادہ خالی فیلڈ ہی نہیں ہے کوئی سب سے زیادہ opportunity کسی چیز میں ہے وہ صرف لو میں ہے لیکن برائی کیا ہے ایک بچہ کانون کی ڈگری لے کے آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو کسی کے جہاں پر نوکری کر لیتا ہوں اس نے سوچا ہی نہیں اچھے بھی نوکری کر کے بھی نوکری کر کے بھی کیسی نوکری کر رہے ہو چونکہ تمہاری کمجور ہو پیشے سے کمجور ہو تو تمہیں نوکری کم پیسے کی مل لئی ہے بھائی صاحب کے بچے کو ابھی ایک لگ فر میں اس نے لگایا دو لاکھ روپیہ مہینہ دے رہی ہے مجیسٹیٹ کو نہیں ملتی یہ تن کا اس کے فادت جج تھے انہوں نے وہاں لگایا اس کو جج صاحب نے نہیں لگایا جج صاحب کا کوئی یوگدان نہیں اس نے لیکن بھائی صاحب نے کہا تھوڑا سا اس کو اب وہ تو ڈسٹی جج رہے ہیں ڈسٹی جج کو یہ سمجھ میں آیا کہ میرے کو تو یہ اور وہ سپریم گوٹ میں کام کر رہا ہے لیکن ایک ہی بات انہوں کے بھی سمجھ میں آئی کہ لوگ میں پرفیکشن نہیں ہے نا تب تک نہیں ملیں گے آپ کو پیسے آپ پرفیکٹ بن جاؤ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ پریویٹ سیکٹر بھی آپ کے لئے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے لیکن پرفیکٹ بننا خوب نوکریان خوب پیسے خوب پیسے ہیں اس میں اتنے کہ جو آپ کلپنا نہیں کر سکتے اتنے ہیں لوگیں آئیٹینز کو فیل کر دے ہیں میڈیکل کو فیل کر دے ہیں لیکن آنا چاہیے کانون پورا آنا چاہیے پرفیکشن سے آنا چاہیے